انسانی چہرے کو میڈیکل سائنسز میں ماسٹر پیس آف گارڈ کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا شاہکار انسانی چہرہ یعنی ناک، کان اور گلہ بھی اس کے ساتھ ہیں سب چیزیں اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا شاہکار ہیں لیکن جب ہم ان کی حفاظت نہیں کرتے تو ان میں خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں کان، ناک اور گلے کے امراض موجودہ سائنسی آلودگی کی وجہ سے مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں کبھی سنا ہی نہیں تھا کہ اینٹی سپیشلس بھی کوئی ہوتا ہے یا پھر اس کے لیے بغایدہ داخلہ ہوتا ہے یا الہدہ لمبے لمبے ٹیسٹ اور مہنگی دوائیں بھی کھانی پڑتی ہیں مسنوی غزائیں، سوفٹ رنگ اور آلودگی نے ان مسائل کو اتنا بڑھا دیا ہے کہ انسان ان مشکلات میں پھستا ہی چلا جا رہا ہے موسم گرمہ کی رخصتی اور موسم سرمہ کی آمد کے ساتھ ہی ناک، کان اور گلے کی بیماریوں میں اضافہ ہوتا ہے اور تمام عمر کے افراد مسکورہ امراض میں مقتلہ ہوتے ہیں ماہرین کے مطابق بلخصوص امراض سینے کے مطابق خوشک موسم اور بیجا آلودگی سمیت تھنڈے پانی اور چٹ پٹی چیزوں کے استعمال سے ناک، کان، گلے کے امراض میں اضافہ ہو رہا ہے ان بیماریوں کا شکار چھوٹے بچے اور بوڑھے زیادہ ہوتے ہیں ان کی تمام بیماریاں منشیات کے استعمال سے بھی لاحق ہوتی ہیں ماہرین کے مطابق کان کی بیماریوں سے بچنے کے لیے میریج کانسلنگ بھی بہت اہم ہے خاص طور پر فرس کزن میریج سے خاندانوں میں گونگے بہرے بچوں کی پیدائش کا بھی خطرہ ہوتا ہے طبی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کان کی غیر ضروری صفائی انتہائی نقصان دے ہیں کان کی میل کان کی حفاظت کرتے ہیں ناک، یہ وہ قوت حص ہے جس کے ذریعے ہم سونگتے اور سانس لیتے ہیں در حقیقت ناک کو ایک سمجھا جاتا ہے مگر یہ دو نالیوں میں منقسم ہیں یعنی دہنا اور بایا نتھنا جن میں ایک طرح کی رتوبتی جلی کا استر ہوتا ہے اس میں بال بھی ہوتے ہیں جو مزر ضرورات کو اندر جانے سے رکھتے ہیں تالو کے اوپر ناک کی پیچیدہ نظام ہے جہاں غارنما علاقے میں اردگرد آٹھ جگہوں پر اندر سے کھوکلی مخصوص ہڈیاں ہیں جو آنکھوں کے اوپر درمیان دونوں رخصاروں میں اور اکبی حصے میں واقع ہیں چار جوڑیوں میں یہ آٹھ خمدار حصے جو سائنس کہلاتے ہیں ان میں ورم آ جائے تو سائنس کی بیماری کہلاتی ہے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ استر کی جلی میں ورم آ جاتا ہے جس کی وجہ سے بدبو یا خوشبو کے ذرات قوت شامہ کی جلی تک نہیں پہنچ پاتے اور بو ہونے کے باوجود اس کا ادراک نہیں ہوتا کبھی جوف دماغ سے شامہ کی جلی مل جائے تو بدبودار مادہ پیدا ہونے لگتا ہے جس کی وجہ سے بدبودار چیز موجود نہ ہوتے ہوئے بھی اس کی بو محسوس ہوتی ہے یہ قوت شامہ کا اہم ترین حصہ ہے جو دماغ کے سامنے والے حصے سے شروع ہو کر بیس باریک شاخوں کے ساتھ ناک کے اندر جلی پر ختم ہو جاتا ہے اس میں خرابی پیدا ہو جائے تو قوت شامہ ختم ہو جاتی ہے ناک دور جدید کی زبان میں ایک ائر کنڈیشن پلانڈ کی حیثیت رکھتی ہے جس کا بنیادی کام یہ ہے کہ وہ بھیپڑوں کو گرم مرتوب اور ساف ستری ہوا فرہام کرتی ہے پیدا ہوتے ہی جب بچہ پہلی چیخ مارتا ہے تو اس پلازما کی کارگردگی شروع ہو جاتی ہے ناک جہاں ائر کنڈیشن پلانڈ ہے تو یہ کھانے پینے کی چیزوں میں اچھائی برائی خوشبو بدبو میں حد امتیاز کھینج دیتا ہے گویا ایک چیک پوز بھی ہے نزلے کی شکایت شروع ہو تو اس کو کسی بھی صورت میں بڑھنے نہیں دینا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے کان ناک میں خارش کا مطلب یہ ہے کہ نزلہ کافی حد تک بڑھ گیا ہے اور کان ناک آنک بالوں کو متاثر کر رہا ہے اور یہ اسی طرح بڑھتا رہا تو بال زفید کان کی سماد خراب اور آنکھوں کی بنائی میں فرق آ سکتا ہے نزلہ یہی نہیں رکتا مزید گلے سینے اور پھیپڑوں کو بھی لپیٹ ملتا ہے اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ اس مرز کو آسان نہ لیں اگر شوگر کا مرز بھی ہے جو فیسے ہی کمزوری کا سبب بنتا ہے اب اس مرز کے علاج کے لیے دوا بھی احتیاط بھی کرنی ہوگی کان میں انفیکشن عام طور پر ناک اور گلے کے ایک وارل انفیکشن کے ساتھ شروع ہو جاتا ہے اگر آپ کو الرجی ہے تو کان میں انفیکشن بھی ہو سکتا ہے کان کی بیماری کان کے اندر پانی چلے جانے کان میں میل جمع ہو کر گیلا ہو جانے یا سوک جانے کان کو لکڑی کی سینک تیلی وغیرے سے کھودنے سردیا چوٹ لگنے کان میں پھوڑا یا پھنسی یا گھاؤ ہونے کی سبب شدید درد ہوتا ہے یکا یک بہت تیز درد اور پھر خفیف درد اور اس کے بعد ٹیس مارتا ہے اور درد جس سے مریض کانپ اٹھتا ہے اور ناقابل برداشت درد سے روتا اور چلاتا ہے کان کے اندر پھوڑا یا پھنسی گھاؤ ورم بھی ہو سکتا ہے گھاؤ سے ریزش بھی ہوتی ہے نکسیر گرمی کے موسم میں اس مرز میں ناک کی رگیں خون سے بڑھ کر پھٹ جاتی ہیں اور ناک سے خون بہنے لگتا ہے بعض دفعہ حرارت جگر اور ووائی بخار اور بچوں میں پیٹ کے کیڑے بھی اس کے ازباب ہوتے ہیں جب نکسیر آنے والی ہوتی ہے تو سر میں گرمی اور خوشکی معلوم ہوتی ہے ناک کے نتنوں میں حلق اور سوزش اور بعض دفعہ خارش محسوس ہوتی ہے کمزور بچوں میں پیٹ میں کیڑے پڑ جانے کی وجہ سے ہو تو بار بار ناک نوشتا ہے بعض دفعہ دھوپ میں چلنے پانچ چبانے ناک کو کھجانے چھیک لینے یا زور سے کھنگانے سے فورا نکسیر پھوٹ جاتی ہے خون بہنے لگتا ہے مریض اس مرض میں خوشبو اور بدبو میں تمیز نہیں کر سکتا